نامدہ ونسلی علی رسولی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان نے موت کا زائقہ چکھنا ہے موت برحق ہے اور ہر حال میں آنی ہے موت کیسے آتی ہے آج کا ہمارا یہ ٹوپک ہے اور یہ بات ہم رسکس کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بہت خوبصورت چیز ہے دیکھنے والوں کے لئے دنیا میں رہنے والوں کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بادات کے لئے بنایا ہے آخرت کی تیاری کے لئے بنایا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو انسان کو دنیا میں ایک امتحان پاس کرنے کے لئے بنایا ہے ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز یہ ہے آل موسٹ زہر کا ٹائم اور کافی دھو پا رہی ہے تو میں نے کہا کھڑکیاں کھڑکی کا کرٹن جو ہے وہ آگے کر دوں اور یہ ہے نیکس ڈے اور یہ ہے ناشتہ کیونکہ بارش ہو رہی تھی کافی زیادہ اور بارش میں دل کرتا ہے کہ بندہ حلوہ پوری کھائے حلوہ پوری بڑے مزے کی چیز ہے لیکن صبح صبح تازہ تازہ ملے تو بات ہے اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو پھر تو کبھی بھی نہیں آپ کو ملتا تو یہ بھی ہمارے یہاں کی ایک سوگات ہے یہ نیکس ڈے فجر کا ٹائم ہے اور بہت ہی زیادہ بارش اور موسم بہت اچھا بہت ہی خوبصورت ونٹر کا ایسے لگتے کہ آغاز ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرنے کا دل کرتا ہے اور میں کرتی بھی ہوں اور بہت سے میرے بہن بھائی کرتے ہوں گے اور یہ جو وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کسی خوش نصیب کو یہ نصیب کرتا ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے آسمان پہ بادل گرج رہے ہیں بجلی چمک رہی ہے اور یہ دیکھیں کہ سامنے کے جو گھر ہیں پلیٹس ہیں ان میں روشنی کچھ لوگ ظاہرے نماز کے لیے جا کے ہوں گے تو اس لیے ان کے لائٹس آن ہیں مسجد کی لائٹس بھی آن ہیں اور الحمدللہ کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہے اور جب بھی ازان ہوتی ہے تو میرے گھر میں ضرور آواز آتی ہے آواز کیوں نہ آئے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں اور مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ازان کی آواز ہمارے کانوں تک ضرور پہنچے تو بات ہو رہی تھی جی آج سب سے پہلے تو فجر کی نماز کی کہ فجر کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے پانچ نمازوں کا ادا کرنا فرض ہے تحجد نفل عبادت ہے اگر آپ کو حمد ہے اگر آپ کی خواہش ہے تو ضرور تحجد ادا کریں اور یہ کسی کسی کو سعادت نصیب ہوتی ہے اللہ صحیح دوہ ہمیشہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھے عمال کرنے کی توفیق اتا کریں اچھے عمال سے یاد آیا کہ کیوں نہ ہم کچھ ایسے عمال ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بچا سکتے ہیں ہمیں موت کے مو میں جانے سے بچا سکتے ہیں ہمیں ایسی ایسی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں جو کہ بلکل جان بلب انسان ہو اور وہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دیتا ہے میں نے ایک کہیں پڑھا ہے ایک روایت ہے کہ ایک شخص بہت بیمار تھا بہت بیمار تھا اور بہت ہیرج تھا بہت امیر تھا تو اس نے سوچا کہ میں نے اس دولت کو کیا کرنا ہے وہ یہی سوچتا سوچتا بازاروں میں گلی کوچوں میں پھر رہا تھا اس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اس کو ہارٹ کا پرابلم تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ باہر کسی ملک جرمنی یا یوکی یا امریکہ کا وہ نیشنل تھا تو انہوں نے اسے جواب دے دیا وہ اپنے ملک آیا اور گلی کوچوں میں پھرنا اس نے شروع کیا کہ میری زندگی کی آخری دن ہے آخری ایام ہے تو میں کیوں نہ اپنے ملک کو جو میرا وقت میں نے نہیں دیا وہ میں دوں اور وہ ایسے ہی گمنا پھرنا شروع ہو گیا چلتے چلتے ایک کساب کی دکا نہیں تو وہاں ایک بڑیا تھی یعنی ایک عورت تھی جو کہ جو چھیچڑے اور ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہڈیاں بھی پتہ ہے آپ کو کسائی نہیں دیتے وہ تو ہڈی بھی ڈال دیتے ہیں گوشت میں ورنہ گوشت کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اگر سافی گوشت لیں تو تو ہڈیاں بھی چون رہی تھی چھیچڑے بھی چون رہی تھی آنتیں بھی کیونکہ آنتوں سے یہ لوگ نکالتے ہیں آنتوں کے اوپر زرہ زرہ سے جو چربی ہوتی ہے اس سے یہ گھی بنا کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں اکثر میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو کیا کرتی ہو تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اس کا گھی بناتے ہیں چربی پگھلا کے تو پھر ہم اپنے بچوں کو یہ کھلاتے ہیں بہت مزربل حالات ہوتے ہیں تو اس شخص کو بڑا اس عورت پہ رحم آیا اور اس نے کساب سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا سلسلہ ہے تو کساب نے بتایا کہ یہ عورت اکثر اپنے بچوں کے لیے یہ ہڈیاں اور یہ چیزیں چن کے لے کے جاتی ہیں اور انہیں کھلاتی ہیں اس شخص نے دل میں تہہیہ کیا کہ میں آج سے مرنا تو میں نے ویسے بھی اس دولت کا میں نے کیا کرنا ہے تو کوئی خاص بڑی کوئی دولت بھی نہیں تھی جو اس کو اگر گوشت وہ لے دیتا ہے ایک ویک میں ایک دفعہ تو اتنی بڑی بات نہیں تھی کیونکہ گریب لوگ تو ہفتے میں ایک دن ہی کھاتے ہیں اس نے کہا کہ جب بھی یہ عورت گوشت لینے آئے تو تم نے اسے مفت دینا ہے اور اس کے پیسے میں ایڈوانس ادا کر رہا ہوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے جو پیسے تھے وہ دیتا رہا گوشت کے اور اس عورت کے دل سے ایسی دعائیں نکلیں کہ جب اس نے کافی ٹائم بعد دوبارہ ٹیسٹ کریا ہے یعنی جو ٹائم اسے ڈاکٹر نے بتایا تھا تو اس نے جب ٹیسٹ کریا ہے تو اس کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہو گئے یعنی اسے ہرٹ کا کوئی مسئلہ آیا ہی نہیں کوئی اس کو کسی قسم کی بیماری نہیں آئی بلکہ سارا کچھ کلیئر ہو گیا تو اللہ کا دیکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر آپ مثال دی ہے کہ گندم کی سات بالے ہیں گندم کا سٹا آپ دیکھیں نا اس میں سات بالے سات نہیں ہوتی بلکہ وہ کافی ساری ہوتی ہیں تو اگر ہر بالی میں سود آنا ہے تو آپ کو اتنا سواب ملے گا کہ ہر بالی کا جو سود آنا ہے اس جتنا آپ کو سواب ملے گا اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اس شخص نے صدقہ کیا تو اللہ تعالی نے اس کی جان بچائی تو یوں اگر آپ اپنے ہاتھ سے تھوڑی سی اماؤنٹ تھوڑا سا پیسہ یا تھوڑی سی اگر آپ کوئی اچھی بات کسی کو بتا دیتے ہیں جو آپ کے نالیج میں ہے جہاں سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے اور بہت بڑا یہ صدقہ ہے اگر کسی کو اس چیز سے فائدہ ملتا ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہو تو کسی کو اگر آپ بتا دیتے ہیں تو وہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے جب تک اس سے فائدہ ہوتا رہے گا تو آپ کو سواب ملتا رہے گا اور آپ کے خزانے میں آپ کے رزق میں اللہ تعالی کبھی تنگی نہیں کرے گا اسی طرح اچھی بات بولنا اچھی اخلاق کا مظاہرہ کرنا بھی صدقہ ہے اور بھی بہت سے صدقہ کی اقسام ہے جیسے آپ باجرہ گندم اور چاول مکس کر کے یا کوئی ایک اناج جو ہے اس کو آپ چڑیوں کا ڈال دیتے ہیں یا آپ جہاں چیونٹیاں بہت سے نکلتی ہیں ان کے لیے چینی پھینک دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گی یعنی چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک کسی چیز کو بھی جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے اور ایون کی جو بلیاں ہیں آج کل بہت فیشن ہو گیا رواج ہو گیا ہے بلی کو پالنے کا تو اس کی ریزن یہی ہے لوگوں کو کچھ غلط ہی وہ لے رہے ہیں کہ وہ انہوں نے خرید کے تو پالنے شروع کر دی ہے جبکہ یہ سرے کیٹس جو ہوتی ہیں گلی میں پھرنے والی جو بلیاں ہوتی ہیں ان کا اگر علاج کرائے جائے اور ان کو اگر آپ دانا مطلب سوری دانا نہیں گوشت یا دودھ وغیرہ ڈال دیں تو یہ آپ کو بہت توائیں دیتی ہیں تو باقی جو پرشن کیٹس وغیرہ آپ رکھتے ہیں وہ تو آپ کا اپنا ایک شوک ہے لیکن یہ جو گلیوں میں رول رہی ہوتی ہیں بلیاں کبھی ڈرک کے نیچے کبھی رکشے کے نیچے کبھی موٹر سائیکل کے نیچے آکے مار جاتی ہیں ان کو اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو اس کا بہت سواب ہے تو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا کرے اور دعا ہے کہ ہمیشہ اچھی اور نیک جو باتیں ہیں وہ پھیلانے کی اللہ پاک توفیق عطا کرے اور یہ قرآنی آیات سے یہ چیزیں لی جاتی ہیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں نہ تو اپنے پاس سے گھڑی جاتی ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی وہ کہتے ہیں کہ کہانی ہوتی ہے اس کے ساتھ روایات وغیرہ جڑی ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ڈل دین اللہ فی سٹی بلیسٹ